بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بڑا مرحلہ مکمل ہو گیا انتخابی نشانوں کا اور بلہ غائب ہے ظاہر ہے کل رات کا جو فیصلہ تھا اس نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا ہے اور ڈیٹیل سے اس پر بات کروں گا کہ چیف جسٹس کا کردار کیسا رہا لوگ کیسے اس کو ویو کر رہے ہیں اس پر کیسے تنقید ہو رہی ہے ان کی کیسے تعریف ہو رہی ہے یہ دونوں سلسلے جاری ہیں اور کچھ لوگوں کو اجازت نہیں ملی ہے الیکشن لڑنے کی لیول پلئنگ فیلڈ کا مسئلہ بھی تک ہے کس کو لیول پلئنگ فیلڈ مل رہی ہے اور کس کو نہیں مل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں بچا کیا ہیں ان کے پاس اب وہ کیا کریں گے بیسے پولیس کا کام مشکل ہو گیا وہ کیوں مشکل ہو گیا یہ ساری باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو کل رات کا فیصلہ تھوڑا سا لیٹ آیا لوگ انظار کرتے رہے لیکن بہرحال کل کی تاریخ میں وہ فیصلہ آ گیا اور فیصلہ وہی تھا جس کی ہمیں امید تھی اور میں آپ سے بار بار بات کر رہا تھا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو بلہ نہیں ملے گا اور پی ٹی آئی کے جتنے دوست ہیں ہماری بھی کچھ دوست ہیں جن سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اب اس بات پر آگے تھے کہ یار دیکھیں میرٹ چھوڑ دیں آپ آپ کو جمہوریت کے لیے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اتنے سارے اس کے حامی ہیں غلطییں تو ہو جاتی ہیں اس کو ایک دور کریں آگے چلیں بعد میں الیکشن کرا لیں گے یہ ساری باتیں وہ خود سے کرنے پر آ گئے تھے یعنی انہیں یقین تھا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو بلہ نہیں ملے گا اور فیصلہ پھر میرٹ پر ہو گیا اور جو ہم بار بار سنتے تھے کہ کیس دیکھنا ہے فیس نہیں دیکھنا لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا تو وہ بھی ہو گیا ہے بارہل اس پہ بہت سے لوگوں کی شدید تنقید ہے صحافی دانشور کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے شاید ظلم کر دیا ہے اور یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ غیر جمہوری فیصلہ ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ فیس کرنی پڑیں گے بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو فیس کرنے والا پورشن کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے پارٹیز جمہوری روایات جس کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ پورے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے جمہوری روایات ہونی چاہیے لوگ جمہوریت کے مطابق چلنے چاہیے تو وہ اپنی پارٹی کو بھی جمہوریت کے مطابق کیونے چلا لیتے اور جمہوریت کے مطابق بھی چھوڑ دیں مطلب وہ تو ایک اگلا سٹیپ ہے جمہوریت کے مطابق چلانا کم از کم جو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے اسی کے مطابق چلا لیں اچھا باقی پلیٹیکل پارٹیز میں بھی جن کے الیکشن ایکسپٹ ہو گئے وہاں بھی ایشیوز ہیں لیکن کاش یہ کبھی ٹھیک ہو جائے تو لوگ تو بڑا ان کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے اور اس میں ان کی پرانی چیزیں نکال کر خاص طور پر ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا سرکل ہے جو پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے تھے وہ اس بات پر بہت شور مچائیں گے اور اب وہ اس کے اگلے سٹیپس کچھ باقی ہیں ان اگلے سٹیپس میں عدالت میں ہی اپیل ہوگی اچھا کیا اپیل کر کے الیکشن کا مرحلہ لیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک سیکنس میں چیزیں جس طرح سے چلتی جا رہی ہیں اب تقریباً چوبیس دن رہ گئے ہیں تو اگر اب سے آن ورڈز پیر والے دن کل یعنی اپیل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دو دن میں اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے جس کا کوئی چانس نہیں دور دور لیکن قانون کا معاملہ ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا تو اگر عدالت کوئی دو تین چار دن بعد کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی کیا الیکشن کی تاریخ تبدیل ہو جائے گی ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے اور وہ تھوڑا سا آگے جانے کی صورت میں کیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو اب ماننے کو تیار نہیں ہے میں تو ابھی بھی میرا point of view وہی ہے جو میں پہلے بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے بھی بڑے مشکل ہیں اور وہ ظاہر ہے میں اپنی انفرمیشن کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جہاں سے مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اس میں لگتا ہے کہ شاید کہیں کوئی گربل ہونے کی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے چلے یوں کہہ لیں ہے نہیں لیکن پیدا کی جا رہی ہے اور بلکہ میں نے کل اپنے ویلاغ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ تاریخ بھی شاید سیپٹیمبر کا انڈ یا اکٹوبر کے فرسٹ ویک کی نئی تاریخ حداؤں سو جائے لیکن اب ان حالات میں جب پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے اس کے تیتر بیتر ہو گئے ہیں لوگ بکھر گئے ہیں تو وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیوں مانیں گے اس وقت لیول پلینگ فیلڈ والا جو شور تھا مچایا تو سب نہیں تھا پیپلز پارٹی نے بھی بہت شور مچایا لیکن شاید پیپلز پارٹی اب مطمئن ہے اور ان کو کچھ اچھا ریسپانس بھی مل رہا ہے جنوبی پنجاب سے جو میں آپ سے بار 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 بات کر چکا تھا کہ شاید انہیں ایکسپیکٹیڈ تھا تو کچھ تھوڑا سا مل بھی گیا اور آئندہ چند دنوں میں بھی ابھی یہ سیاسی جوڑتوں چلتا رہے گا حلقوں کے لیول پر علاقوں کے لیول پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انہیں لگ رہے کہ ان کے معاملات تھوڑے سی بہتر ہیں ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ناراض ہیں فاروق ستار صاحب کو ابھی بھی لگ رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی والوں کی تو فیلڈ ہی مل گئی ہے نا مطلب پہلے وکٹیں اڑتی تھی یاد ہے نا وہ تحرول قادری صاحب اور عمران خان صاحب کھڑا مبارک ہو اور وکٹ اڑ گئی اور وہ ان کی تو پیچے اڑ گئی ہے اب یہ کھیلیں کام بچا رہے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی چینج ہو گئے ہیں دھیر سارے انتخابی نشان ہیں جو ان کے امیدواروں کو مل گئے ہیں کسی کو ہارمونیم ہے کسی کے پاس پیالا ہے کسی کے پاس فاقتہ ہے کوئی کیچن لے کے کھڑا ہے کسی کا میز ہے کسی کا پھول ہے کسی کی چینک ہے تو یہ ساری چیزیں وہ کافی سارے ہیں اچھا پھر ایشیوز بھی ہیں کہ اگر ایک ہی امیدوار دو ہلکوں سے لڑ رہا ہے ایک قومی کا اور ایک سبائی کا یا دو سبائی کے یا دو قومی کے تو اس کو بھی دو ہلکوں میں بھی مختلف انتخابی نشان مل گئے ہیں کہ ایک انتخاب ہلکے میں فاقتہ ہے تو دوسرے میں کیچین ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے خود ایک ایک امیدوار کے لیے بھی اور پانچ پانچ امیدوار جب بن گئے ہیں ایک ایک ہلکے میں پی ٹی آئی کے جن کو اب بٹھانا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کس طرح سے کمیونیکیٹ کر پائے گی کس طرح سے فائنل کریں گے کہ یہی ہمارے امیدوار ہیں انتخابی نشان کے بغیر بڑا مشکل ہو جائے گا تو نون لی کے لیے بظاہر یہ فیوریبل موسٹ پوزیشن ہے کہ جس میں مقابلے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں ہے پنجاب کی حد تک اگر ہم بڑے لیوے پہ سوچیں تو اور پیبلز پارٹی بھی بڑی خوش ہے کہ وہ تقریباً ون ٹو ون پر آگئے ہیں نون لیگ کے مقابلے میں مجورٹی ایریاز میں جہاں جہاں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں وہاں پر وہ ون ٹو ون آگئے ہیں سن میں تو ویسی ان کو بہت ایڈوانٹیج ہے وہ تو پچاس کے قریب سیٹوں کا آپ سوچ رہے ہیں کہ انہیں وہاں سے مل جائیں گے سب سن سے تو پنجاب میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کا زور تھا وہاں پہ وہ براہ راست آ جائیں گے مقابلے میں نون لیگ کے تو وہ سکیٹرڈ پوزیشن میں بکھرے ہوئے امیدوار ٹوٹے ہوئے امیدوار اور بہت سارے پرانے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہامی رہے ہیں وہ شاید کنفیوز بھی ہو جب انہیں اپنے امیدوار ہی نہیں سمجھا رہا ہوگا تو پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ ان کو ایک اچھا ووٹ واپس مل جائے گا انٹی نواز ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے کے بجائے پی ٹی آئی میں یا یوں کہنے کہ ڈیوائیڈ ہونے کے بعد وہ اس میں سے کچھ شیئر یا ایک اچھا شیئر پیپلز پارٹی کو واپس مل جائے گا جو پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا تھا تو دونوں پارٹی ہیں خوش ہیں وہ جو ڈیلے والا پرابیلیٹی ہے نا وہ ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے ان دونوں پارٹیز کو اب کنونس کرنا مشکل ہوگا پہلے یہ میرا خیال ہے کافی حد تک کنونس تھے لیکن اب ان دونوں پارٹیوں کو نون لیگو اور پیپلز پارٹی کو ڈیلے پر کنونس کرنا کہ یا الیکشن بعد میں کرا لیں گے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ سلسل چلتا رہے گا پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کم ہیں ایک تو اپیل والا ہے جس میں وہ ہو جاتا ہے دوسرا پھر وہ اپرا تفریح والا تخریب کاری والا خرابی والا وہ جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا نا پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے تو وہ سری لنکا تو نہیں بنا سکے ڈیفالٹ کرا دیں ہشر نشر ہو جائے اداروں کا سب کا تو وہ تو نہیں کر سکے اب ان کا ٹارگٹ ہے بنگلہ دیش موڈ کہ بنگلہ دیش میں جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں اس پر دنیا بھر میں اس پر ریزرویشنز آ رہی ہیں اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید ای یو ان سے اپنا وہ سٹیٹس واپس لے لے ٹرینڈ کے لیے جو سپیشل ملتا ہے اور کچھ اور چیزیں میں بھی انہیں پرابلم آئے تو پی ٹی آئی کے لوگ اب کچھ سینئے لوگ اس کو وچ کر رہے ہیں اور اس پلان پر سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ایک بڑا بائیکوٹ کرا کر اگر اپنے ووٹرز کو روک لیں اور بہت کم ٹرن آؤٹ ہو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم ہو جائے روٹین سے تو ہم وہ بنگلہ دیش والا موڈل بنا کے دنیا بھر میں شور مچائیں اور پوری دنیا سے پریشرائز کریں کہ پاکستان میں الیکشن فیر نہیں ہوئے تو وہ دنیا کا پریشر ڈالنے کے لیے حالانکہ یاد ہے نا ہم کوئی غلام ہیں اور دنیا بھر کے بارے میں جو views تھے خان صاحب کے لیے خیر یوٹن ایک الگ بات ہے اپنے فائدے کے لیے تو وہ اب اتنا کچھ ہم نے دیکھ لیا نوہ مئی اور اس سے پہلے بھی مطلب وہ کہتے تھے پاکستان کو آگ لگا دیں بم مار دیں عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر پاکستان ہمیں اس صورت میں چاہیے جب عمران خان ہے عمران خان نہیں تو پاکستان بھی وہ تو اس بات پر بھی تیار ہوتے ہیں تو وہ اب وہ بنگلہ دیش موڈل کو فوکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح اگر انہیں نظر آیا ہے کہ ان کے اتحاہ وہ متحد نہیں ہو سکتے یا کوئی یونیفائیڈ نہیں ہو سکتے یا انہیں نظر آیا ہے کہ بہت ہی زیادہ معاملہ میس سپ ہو گیا اور ان کے امیدواروں کو ووٹ ملنے کا امکان نہیں تو وہ فائنلی بائیکارٹ کی طرف جائیں گے اور بائیکارٹ کر کے لویسٹ اس پہ جا کے وہ جو ہے نا ٹرن آؤٹ کے ساتھ وہ پھر دنیا میں شور میں جا کے وہ کوشش کریں گے کہ پوری دنیا سے پاکستان کو پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرائیں اور ریاست پاکستان کو پریشرائز کرائیں کہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے عمران خان کو واپس لے آئے کسی طرح یہ اب ان کا وہ ہے پلان ہے تیکنی اس کے ساتھ پولیس کا کام میں نے شروع میں ذکر کیا تھا مشکل ہو گیا وہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا اگر انہیں انتخابی نشان مل جاتا تو پولیس والوں کے پاس ٹارگٹ جو ہوتا ہے ہر حلقے میں ایک بندہ ہونا تھا پی ٹی آئی کا اب پانچ پانچ بندوں کو ٹارگٹ کرنا ہے پہلے ایک بندے کو ووٹ پڑھنے تھے اب پانچ پانچ بندوں کو کٹ پڑھنے آپ سوچیں آپ مسائل ہے نا ڈھیل سارے یہ میں میرٹس پہ بات نہیں کر رہا سوری مطلب بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے فریلی فیرلی سب کو موقع ملنا چاہیے الیکشن ہونے چاہیے لیکن کیونکہ ہماری پولیٹیکل حکومتوں نے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اس مسئلے کو سالو کرنے کا ان غرابیوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں نکالا یا کوئی کوشش ہی نہیں کیا تو اس لیے یہ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا کہ ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے جو چار چار پانچ پانچ امیدوار ہوں گے وہ سب تانگ ہوں گے تو آپ کی اور میری ڈیوٹی کیا ہے ہم نے ووٹ ڈالنا ہے آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم سب کو جا کے ووٹ ڈالنا چاہیے اپنی اپنی پسند کی پارٹی کو اور ٹرن آؤٹ کم نہیں ہونا چاہیے بس یہ دیکھ لیں اگر کم ہوا ظاہرہ اگر اس پارٹی نے ان کے اپنے ووٹرز ہیں وہ ان کی مرضی ہے نا وہ تو اپنے ہی ساپ سے چلیں گے اور ہر آدمی کو اجازت ہونی چاہیے یہ تو کہ وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق چلیں نقصان پہنچائے بغیر سٹیٹ کو نقصان پہنچائے بغیر اداروں کو نقصان پہنچائے بغیر املاک کو نقصان پہنچائے بغیر لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے طریقے سے چلنا چاہیے چلیں تو اگر وہ بہت لوگ نہ رہا تو آپ کی مرضی آپ اب نکلیں آئیں پولنگ سٹیشن پہ پہنچیں اور اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں یہی ایک حال ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اس پہ اختلافی نوٹ بھی رہتا ہے لیکن بہرحال ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی پسام کی پارٹی کو جا کے ووٹ ڈالیں شکریہ